اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احتیاطی تدابیر اور علاج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنِ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْصِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُزِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ سْوَابِلِينَ سورہ بقرہ آیت 155 میں اللہ کا ارشاد ہے اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور خوف سے اور بھوک سے مالو جان اور پھلوں میں کمی کر کے اور جو لوگ سبرے سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو کرونا کے اس دور میں اس آیت میں بیان کردہ تمام آزمائش ہم نے دیکھا ہے ان میں سب سے بڑا نقصان جانوں کا زیاہ ہے بہت سے خاندانی سربراہان اور نوجوان اس سانحے کا شکار ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شہیدوں کی فہرست میں شامل فرمائے اللہ ان کے اہل خانہ اور لواہقین کو سلامتی عطا کرے جو ان کی موت کے بعد سے تکلیف میں ہیں آمین پیاری دوستوں دین لوگوں کو بیماری کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور اس بیماری کا علاج تلاش کرنے کی ترغیب دیتا ہے یہ توقل یا کسی اور چیز کے خلاف نہیں ہے ابو دعوت کی روایت کردہ حدیث میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حد کی جنگ کے دوران دو زیریں پہنی تھی اگر احتیاطی تدابیر توقل کے خلاف ہوتا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دو زیریں نہیں پہنی ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور کال ہے پہلے آپ موٹ کو بان لو پھر اللہ پر توقل کرو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کاہلی چھوڑنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور باقی سب اللہ پر چھوڑ دیں ہماری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد بھی بیماریاں آ سکتی ہے ایسی حالت میں بغیر کسی کاہلی کے مرض کا علاج کروانا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ہی نے بیماری اور دوائیاں بھیجی ہے پس بیماری کا علاج کرو پیاری دوستوں ہر چیز پر قابو پانے والا اللہ ہے اس کا حکم زمین پر چلتا ہے اس کی عطا کردہ چیزوں کو روکنا اور اس کی روکی ہوئی چیزوں کو عطا کرنا کسی کو بھی ممکن نہیں ہے لہٰذا ہمارے پاس آنے والی بیماریاں یا آزمائشوں سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرے اور اس سے دعا مانگے اس کی فیصلوں سے مطمئین ہوں یہ جان لیں کہ اگر آپ اللہ کے فیصلے سے عدم مطمئین ہیں تو آپ اپنے آخرت کو کھو دیں گی کچھ بنیادی چیزیں ایسی ہیں جن کی مصیبت کے وقت ہر مومنین کو سمجھنے کی ضرورت ہے دنیا محض آزمائش کا میدان ہے دنیا خوشی اور غمی کی ایک عام جگہ ہے ایک سچی مومن کو آزمائشوں کا سامنا کرنے کی قابل ہونا چاہیے اور صبر و تحمل سے اس کا سامنا کرتے ہوئے عجر کا مستحق مننا چاہیے سبر کرنے والوں کا عجر جنت ہے درد و غم کی عوض بے مثال خوشی جنت کی واحد خصوصیت ہے خالق ہمیں اور ہمارے پیاروں کو جنت نصیب فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ